بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پہ پر دوستو آج میں آپ کے لیے ایسی چرسی کڑائی کی ریسپی لے کے آئے ہوں کہ یہ دیکھ لینے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی پہلے کیوں نہیں ملے تو انشاءاللہ آج کچھ بہت ہی سپیشل جاننے کو ملے گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے تین پاؤ یعنی کے ساتھ سو چاس کرام چکن لیا ہے اس کی میری نیشن کریں گے وان ٹی سپون نمک کا جائے گا اس میں اور اچھی طرح سے پورے چکن کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے میری نیشن میں جسٹ نمک جائے گا یہ نمک ہم کیوں لگا رہے ہیں یہ آپ کو آگے جاگے بتاؤں گا کہ اس کا اصل میں کیا ریزن ہے اچھی طرح سے نمک کو آپ نے اپلائی کر دینا ہے پوری چکن کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اس کو دھام کے رکھ دینا ہے اور چلنا ہے دوسری طرف کڑھائی کی طرف اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں یہ میری نیشن میں ٹھیک ہے فوراں سے ایک لوہے کی کڑھائی لیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم اس میں تقریباً تین سو میلی لیٹر یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب ککنگ آئل لیں گے اور ہم نے جو چکن ابھی میرینیٹ کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹمپریچر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے آئل کا اچھا چکن کو نمک کیوں لگایا تھا میں نے دیکھیں اگر چکن کو اتنے سارے آئل کے اندر ڈال کے نمک ڈالتے یا نمک اینڈ پہ جا کے ڈالتے تو نمک کا صحیح ٹیسٹ چکن میں نہیں جانا تھا چھوٹا سا ٹیپ ہے اس کو ذہن میں رکھے گا تو یہاں پہ ہم چکن کو پکائیں گے اور دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی ہمارے پاس ہے ادھرک کا ایک ٹکرا تقریباً ایک سے ڈیر انچ کا اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اچھی طرح سے اور میں آپ کو بتا دوں اس ریسپی میں ادھرک لیسن کا پیسٹ نہیں جاتا بہت ہی سپیشل اور اتھینٹک ریسپی ہے لیسن ہے ہمارے پاس تقریباً پانچ سے چھے جوے لیسن کے جائیں گے یہ تقریباً بن جائے گا دو سے ڈھائی ٹیبل سپون پیسٹ پر ہم اس پیسٹ کو نہیں یوز کرنے والے ٹھیک ہے کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیتے ہیں ہم نے اس کو کوٹ لیا یہ تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون بن گئے چیزوں کو اچھے سے ساف کیا کریں کوشش کیا کریں ایک بھی دانہ ایک بھی ضرورہ ضائع نہ ہو خوبصورت سے پیالی لیں گے اور اس کے اندر اس پیسٹ کو ایٹ کر دیں گے یہ لیں جی اور اچھی طرح سے دیے دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی لیں گے ہم تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اور اس کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور چمچ کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ادرک اور لیسن دونوں کا جو جو جوس ہے دونوں کا جو ایک خوشبو ہے اروما ہے وہ اس پانی کے اندر ہم مکس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں کڑائی کی طرف تو یہاں پہ ہم نے اس کو چکن کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے کب تک پکا لینا ہے جب تک یہ تقریباً 50 سے 60% ڈن نہیں ہو جاتا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بھی ایٹ کرنے سے پہلے یہ جو ایکسٹ آئل ہے یہ نکال دینا ہے جو ریسٹورنس والے ہوتے ہیں پشاورے میں یہ چرشی کڑائی بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں اس آئل کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے یوز کرتے رہتے ہیں مطلب دوسری طرف نئی کڑائی بنی ہے نئی بننے لگی ہے تو یہ آئل ادھر ڈال دیں گے پھر اس سے نکال کے اگلی کڑائی میں ڈال دیں گے تو آئل کے اندر کافی فلیور آتا ہے اس طرح ہم یہ سٹرینر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو چھان لیں گے ہمیں جسٹ پانی چاہیے جوس چاہیے ادھر کلیہسن کے پیسٹ کا ٹھیک ہو گیا ادھر کلیہسن کا پیسٹ اس میں نہیں جائے گا چلیں جی اچھی طرح سے دبا دیتے ہیں دبانے سے اس کا پانی نکل آئے گا یہ لیں جی سارا جوس جو ہے سارا جو فلیور ہے سارا جو ارومہ ہے وہ چکن میں جا چکا ہے یہ لیں جی کوشش کریں کہ ہلکا سا بھی ایک ڈراب بھی جو ہے وہ زیانہ ہو سارا اس میں جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کرنی ہے مزید پکائی یہاں پہ یہ تین الائچی میں ایڈ کر رہا ہوں پلے سے ایڈ کر رہا ہوں ریسپی کا حصہ نہیں لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی میٹھو اس میں بڑی الائچی ضرور ایڈ کیا کریں ٹھیک ہے یہ میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ ہم اس کو پکائیں گے چکن کو مزید اور اب ہم کیا کریں گے ٹماتر کا ٹریٹمنٹ تو بہت سی جو پشاوری پتھانوں کی ریسپیز ہیں وہ اسی طرح سے ٹماتروں کا یوز کرتے ہیں اور اس طرح سے بیچ میں سے آپ نے کاٹ کے اس طرح رکھ دینا ہے تو یہاں پہ تقریباً اس میں جائیں گے چار سے پانچ ٹماتر اچھا ٹماتروں کی ایک ایسی ہی ریسپی پریشر ککر میں بھی ہے بہت ہی شاندار پشاوری کی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم آگے جا کے جلد بتاؤں گا تو تین سے چار ٹماتر لیے ہم نے رکھ دینے کے بعد ڈھککن رکھ دیں گے اور فلم کو کر دیں گے تھوڑا سا سلو تھوڑا سا لو جس سے کیا ہوگا کہ ٹماتر کا جو چھلکا ہے نرم ہو جائے گا اتنا نرم کہ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ یہاں پہ سوچتے ہوں گے کہ پیسٹ بھی ایٹ کیا جا سکتا ہے اب ہم کیا کریں گے چھلکے اتار لینے کے بعد خوبصورت سا سپیچولا لیں گے اس کو اس میں مکس کر دیں گے پکائی کریں گے اس کی اور دیے دیں گے جب یہ ٹماتر جو ہے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس میں تب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کا تھوڑی سی دہی جائے گی تین سے چار ٹیبل سپون اچھی طرح سے پھینٹ کے اور وہی بعد پیالیوں کو چیزوں کو اچھے سے ساف کیا کریں اس سے آپ کے کھانوں میں بڑکت آتی ہے اور ریسک میں اضافہ ہوتا ہے چلیں جی مکسنگ کرتے ہیں اس کی یہ لیں جی تھوڑا سا ریسٹورنٹ سٹنٹ مار دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ مشکل نہیں ہوتے یہ کام بس چلیں جی یہاں بھی ہم نے دہی اور اس کو ڈرائی کر لیا ہے کافی حد تک اور اب اس میں ہری مرچیں ایڈ کریں گے ابھی تک نمک کے علاوہ کوئی مسالہ نہیں گیا یہ جائے گی کالی مرچ وان ٹی سپون جسٹ سات سو پچاس گرام چکن ہے ایک جو ٹی سپون ہے کافی ہوگا کالی مرچ کا اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا پیور آثینٹک ریسپی ہے صرف میں نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے وہ ہے بڑی لاجی ہڑا دھنی آئٹ کریں گے اور اس کو ایک دفعہ ہلکہ سا مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اس کی فائنل لک کیا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بھڑکتیں جو دیس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اور دیجئے اجازن ساری کے اجازت اکلیو رہ تک اللہ حافظ